سٹیڈ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان کم لازمین کے دفتر بند کر کے چنیوٹ بزار میں احتجاج لازمین سیلز افسر کے حدہ ختم کرنے پر احتجاج کیا انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ سٹیڈ لائف کو ناکام بنانا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی بورڈ اور چیئرمین کو ہٹایا جائے اور ہمارا سیلز افسر بحال کیا جائے چونکہ یہ ادارہ تیس ہزار ارب روپے کا مالک ہے جس کو لوٹنے کے لیے رزاق دعود اور اس کے حرکارے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح بیچ کر میں اپنا پیٹ بال لوں یہ بیوہوں یتیموں کا ادارہ ہے ہمارے سیلز افسر کو فوری طور پر بحال کیا جائے گورنمنٹ کے اندر جتنی بھی ادارے ہیں سب سے زیادہ اگر ایک سال کے اندر منافع کسی بھی ادارے نے دیا ہے تو ہمارے سٹیٹ لائف انشورنس کار پیشنو پاکسان نے چون ارب اور سنتالیس کروڑ کا پرافر جو ہے وہ ایک سال کے اندر دیا ہے اس کے اوپر جو شبخون ماننے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ہمارا ایک نون پروفیشنل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور ایک نون پروفیشنل اگزیکٹر آف ڈائریکٹرز ہے جو ہمارے جنہیں نے رات کے اندھیرے کے اندر فیلڈ کو جو کہ پاکسان کے سب سے بڑے ادارے کی سب سے بڑی فیلڈ ہے سوا دو لاکھ سے زائد کی جو فیلڈ فورس ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر یہ جو شبخون ماننے کی کوشش کی گئی ہے اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکسان کی فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے پاکسان کی سالمیت کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی اور غیر انڈی بورڈ اور چیرمین کو ہٹایا جائے اور ساتھ ہی ہمارے سیلز افسر کو بھال کیا جائے کیونکہ یہ ادارہ تیس ہزار ارب روپے کا مالک ہے اور انتظامیہ اسے نہ کام بنانا چاہتا ہے دیکھتے ہیں ان کا مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں کامرہ میں نامر علی کے ساتھ نفیسہ غلام علی سٹی واس حسنا باد